سر ایک ٹرم ہے سر پیراڈائن ذہنی حالت سر سر ایک ذہنی حالتوں میں سے ایک حالت ہے جو کہ بڑی مصبت حالت ہے سر وہ ہے ابنڈنس کی فیلنگ بہت ہے کسرت ہے کرم ہے یہ سر اس ابنڈنس کی فیلنگ کو قائم کیسے رکھا جا سکتا ہے کیونکہ یہ اتنی طاقت پر فیلنگ ہے اس سے شکر بنتا ہے اس سے کائنڈنس آتی ہے اس سے ایمپتی آتی ہے اس سے قربانی دینے کا جذبہ آتا ہے اس سے سخاوت بڑھ جاتی ہے اس سے جو اعتماد ہے زندگی کے ہینڈلز کو پکڑنے کا جو اعتماد ہے سر وہ بڑھ جاتا ہے اس کسرت کو کسرت کی فیلنگ کو اس ابنڈنس کی فیلنگ کو کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے یہ حجیب اتفاق ہے کہ آپ کی طرف آ جاتے ہوئے جو صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے ان کو ان کے ساتھ میں ایکزیکلی اسی پر بات کر رہا تھا وہ ایک صاحب کو کوٹ کر رہے تھے کہ کچھ عرصہ پہلے تک چند سال پہلے تک ان کی سیلوی اگر ایماؤنٹ ایکس تھی تو اب ان کی سیلوی جو ہے وہ ایکس پلس ٹو ہنڈرڈ ٹائمز ہو گئی ہے تو اس کے باوجب دوری کہتے ہیں ہے نہیں میرے پاس ہے نہیں نائنٹی فائیو سے جمپ لے کے ہی روز ٹو فورٹی ٹو لاک اب آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کتنی ٹائمز ملٹیپلائی ہوئی اب بھی وہ روتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں مر گیا تو میں انہیں کہہ رہا تھا کہ وہ ان کی اگر فورٹی ٹو کروز بھی ہو جائے گی سیلوی وہ اسی طرح رہیں گے کچھ لوگوں کو رونے کی عادت پڑھ جاتی ہے تو ان کی برکت اڑھ جاتی ہے ان کی زندگی سے برکت ہی نکل جائے گی وہ واقعتاں پھر روتے رہتے ہیں کہ پورا نہیں ہوتا اس کے برقس وہ لوگ جن کو اللہ نے توفیق دے دی شکر کرنے کی ان کے یہاں برکت بے پناہ ہو جاتی ہے آپ نے خود ہی ابھی یہ فرما دیا اس پیراڈائم کے سلسے میں مسلمان کی زندگی کا ایک لازمی جو شکر ہے ہم اس کو ملا کے بات کر لیتے ہیں صبر و شکر لیکن اصل میں در حقیقت شکر ایک علیدہ میدان ہے ایک علیدہ ڈیمنشن ہے انسانی کیریکٹر کی صبر ایک علیدہ ڈیریکشن ہے انسانی کیریکٹر کی تو یہ جو شکر کا جذبہ ہے یہ پیدا کرنے کا ایک بڑا آسان سا طریقہ ہے جو آپ پیراڈائم کی بات کر رہے ہیں پیراڈائم کریٹ کرنا بڑا آسان طریقہ ہے کبھی آپ دیکھئے ہم کرتے کیا ہیں میں بھی یہی کرتا ہوں آپ بھی یہی کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے اس صبح سے رات تک ہمیں بے شمار نیمتیں عطا فرماتا ہے زیادہ دور نہ جائیے ہم اس کی ہوا کو انہیل کرتے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہم آکسین انہیل کر رہے ہیں رب تعالیٰ ہوا کی ایک کیمیکل کمپوزیشن کو برقراہ رکھتا ہے جس تو اس کے اندر جو آکسیجن کی پرسنٹیج ہے اس کو لیول پر رکھتا ہے ہم اس کی پیدا کردہ اس آکسیجن کو انہیل کرتے ہیں اور وہ بھی ایک خاص ریشو کے ساتھ پیور آکسیجن اگر میں انہیل کر لوں گا تو میرے لنگز پرفریٹ ہو جائیں گے برداشت نہیں کر سکتے لنگز تو اس کے اندر سیونٹی سکس پرسنٹ سیونٹی فائی پرسنٹ ساتھ نائٹروجن آتی ہے ٹوینٹی فور پرسنٹ ٹوینٹی ٹو پرسنٹ اس طرح آکسیجن آتی ہے وہ ایک بیلنس ہے اب یہ فری آف پاسٹ رب کی میں یوز کرنا مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں کیا کرنا ہوں رب تعالی انسان کو اس حالت سے ایک طاقت پر جوان آدمی تک لاتا ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے جسم پر کپڑے بھی نہیں ہوتے اپنی جسم سے مکھی بھی اڑانے پر قادر نہیں ہوتا رب تعالی ہمارے ماں باپ کے دل میں ہماری محبت پیدا کر دیتا ہے اور والدہ اپنے خون سے بنا ہوگا دودھ پلا کے ہمیں پالتی ہیں والد اپنے خون پسینے کی کمائی ہم پر خرچ کرتے ہیں بڑی محبت کے ساتھ یہ رب ہے جو ان کے دل میں ہماری محبت ڈال رہا ہے یہاں سے شروع ہو جائی گنہ تو اگر ہر وقت ہمارے ذہن میں یہ رہے کہ رب تعالی انگنت نعمتیں ہمیں اطاف فرمارا ہے اگر ایک چیز ہمیں نہ ملی تو کونسی قیامت آگئی مجھے ایک لاکھ چیزیں ملی ہیں ایک نہیں ملی اس ایک لاکھ کا شکر مجھ پہ واجب ہے میں کیوں نہیں کرتا ہو تو ایک ہی کو رو رہا ہوں جب میں اپنے آپ کو یہ سمجھاتا ہوں تو اللہ کی عظمت اس کی مہربانی اور اس کی انعائیات کا اذراک میرے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو یہ ڈریل جب میں اکثر کرنے لگوں اپنے زندگی میں تو میرے اندر وہ شکر جو ہے وہ میری فطرت میں داخل ہو جائے گا اور وہ میری میرا ایک پیراڈائم خود بخود ڈبلپ ہو جائے گا جو ملا ہے اس پر نظر رکھیں جو اگر ایک کا چیز نہیں ملی اس کو ہم بھلا دیں جس رب نے اتنا کچھ اتا فرمایا اگر ایک نہ ملی چیز تو کونسی قیمت آگئی ہے شکر گزاری پیدا ہو جائے گی انسان میں